سائفر کیس کی آج اڈیالا جیل میں سماعت ہے جیسے اس میں بار بار سرکار کی طرف سے جیل میں سماعت کرنے کے حوالے سے نوٹیفکیشنز پہلے کیے گئے تھے اور جیسے غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر پروسیڈنز کی گئے تھیں اور آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان تمام نوٹیفکیشنز کو جو جیل کے حوالے سے کیے گئے تھے ان کو قردم قرار دیتے ہوئے اور کاروائی کو دوبارہ جو ہے اگس کے مہینے سے یعنی کہ سٹارٹ سے جہاں سے ٹرائل شروع ہوا تھا وہاں پر دوبارہ بھیجوایا اور کہا کہ وہاں سے ٹرائل جو ہے دوبارہ سٹارٹ کیا جائے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ دوبارہ اسی طرح سے ان کیمرہ پروسیڈنز کی گئیں جیسے صافیوں کی پابندی وکلا کے جو ہرڈلز اور ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں تو دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس میں حکم امتنا جاری کر دیا تو اب دوسرے تیسرے دن اس کیس کی سماعت لگی ہوتی ہے لیکن اس میں حکم امتنا جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری کیا ہوا ہے دوسرے نمبر پر سپریم کورٹ میں جو لوگوں کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کی وائلیشنز کی گئے پورے پاکستان میں جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ہم نے درخواست دی تھی سپریم کورٹ میں جس میں ہم نے یہی صدا کی تھی کہ پاکستان طریق انصاف کے کو جس طرح سے اس کی اوپر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور ہمارے تائید کنندے تجویز کنندے اٹھائے جا رہے ہیں لوگوں کے اغواہ پریس کونفرنس اور سارا سلسلہ تو اس کو ہم نے وہاں پر سپریم کورٹ میں رکھا تھا تو سپریم کورٹ نے واضح طور پر لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو اداعیت کی تھی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ ان کی جو بھی معاملات ہیں وہ حل کریں لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ پورے ملک میں جو حال ہوا آپ کے سامنے ایک ایک مثال ہے چاہے جمشید دستی کی یا اسمانڈار کے گھر کے حوالے سے یا کوئی بھی آپ کے سامنے وہ بہت زیادہ تفصیلات ہر روز آپ دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے ہم دوبارہ سپریم کورٹ میں گئے کہ توہین عدالت کی کاروائی کی جائے کیونکہ ہمیں تو کوئی فیلڈ میں اترنے کی جگہ نہیں ہے ہمیں تو گھر بیٹھنے کی بھی جو ہے لوگ لوگوں کو جس طرح سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے تو اس کے اوپر آج توہین عدالت کی کاروائی کرنے کے حوالے سے ہم نے جو درخواست دی تھی وہ آج سامات کے لیے سپریم کورٹ میں فکس ہے اس کے ساتھ ساتھ نیب القادر ٹرس کیس اور نیب توشہ خانہ کیس جس کے بارے میں بار بار میں آپ کو بتا رہا کہ یہ کس طرح سے کیس اس میں چلایا جا رہا ہے نیب اس کی بھی آج عدالت جیل میں سامات ہوگی بہت شکریہ جی تینکیو